بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کیسے حاصل ہوگا کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں حالانکہ اسلحہ کا لائسنس حاصل کرنا ایک مشکل پروسیجر ہے اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ لیتے ہیں لیکن جو شکار کا لائسنس ہے اس کے بارے میں نہ تو کوئی انفرمیشن لیتا ہے نہ کوئی شیئر کرتا ہے اور نہ ہی لوگ اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکار کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں لیکن وہ بغیر کسی لائسنس کے اسلحہ لے کر جنگل وغیرہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر شکار کرتے ہیں جو کہ سراسر غیر قانونی ہے کوئی بھی آدمی اگر ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو جرمانہ اور سزا ہو سکتی ہے شکار کا لائسنس جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی نہ ہی کوئی زیادہ خرچے ہیں عارف ظلہ میں وائلڈ لائف کا ایک آفیس موجود ہوتا ہے جہاں سے یہ شکار کا لائسنس ایشو ہوتا ہے اس کا مکمل پروسیجر میں میں شیئر کروں گا پہلے میں وائلڈ لائف کے بارے میں تھوڑا سی انفرمیشن شیئر کرتا چلوں کہ جو وائلڈ لائف ہے یہ جنگلی جنوروں کے تحفظ کے لیے ایک محکمہ بنایا گیا ہے کیونکہ بہت سارے جنوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نسل ناپید ہوتی جاتی ہے بہت زیادہ لوگ ان کا شکار کرتے ہیں تو یہ محکمہ جو وائلڈ لائف ہے یہ ایسے جنوروں کا تحفظ کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جنگلی جنوار ہوتے ہیں تو یہ محکمہ ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی دیکھ بال کرے ان کے بارے میں قانون سازی جتنی موجود ہے تو اس پر عمل درامت کروائے اگر آپ نے شکار کا لائسنس لینا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے زلہ کے وائلڈ لائف کے آفس میں چلے جائیں وہاں پر ایک چھوٹی سی سمپل سی درخواست لکھ کر بے شک آج سے لکھ کر دے دیں اگر کمپیوٹر پر وہ ٹائپ کروا کے دے سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو بے شک آپ آج سے لکھ کر دے دیں جس میں اپنا نام پتہ ساری چیزیں لکھیں گے اور لکھیں گے کہ مجھے شکار کا لائسنس چاہیے اس کے ساتھ آپ اپنے شرحت کارٹ کی کاپی لگائیں گے جب آپ وہاں جائیں گے میکمہ وائلڈ لائف کے آفس میں تو وہ آپ کو ایک چلان فارم دیں گے کیونکہ اس کی فیس بھی ہوتی ہے فیس اس کی زیادہ نہیں ہوتی اب ان دنوں میں اس کی فیس تئیس سو بیس روپے ہے اس تئیس سو بیس روپے کی فیس کا آپ کو چلان فارم دیا جائے گا وہ چلان لے کر آپ نیشنل بینک میں جائیں گے اور نیشنل بینک میں وہ جب جمع کروائیں گے تو وہ دو چلان کی دو کاپیوں ہوتی ہیں تو چلان کی جو دوسری کاپی ہوتی ہے اس پر سٹیمپ وغیرہ لگا کے وہ آپ کو واپس کر دیں گے اور وہ چلان کی کاپی جس پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے جو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے فیس ادا کر دی ہے تو وہ کاپی بھی آپ جو درخواست دے رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے وہ اٹیج کر کے اپنی اٹیج کر کے وہ درخواست آپ میکمہ وائلڈ ڈائف میں جمع کروا دیں گے جب آپ یہ درخواست جمع کروا دیں گے تو میکمہ وائلڈ ڈائف والے آپ کو کچھ دن کا بولیں گے کہ آپ کچھ دن کے بعد آکے اپنا لائسنس لے لیں آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے تو پھر دو چار دن پہنچ دیں جتنے بھی انہوں نے دیئے ہیں تو اتن دن کے بعد آپ واپس اس آفیس میں چلے جائیں وہاں جا کے آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا تو آپ فورا جنگل میں پہنچیں اور دھڑا دھڑ جتنے بھی جنگلی جانوار ہیں ان کا شکار کرنا شروع کر دیں اس میں یہ جو لائسنس ہوتا ہے اس میں کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کن دنوں میں شکار کرنا ہے جیسے چھٹی والا دن اتوار ہوتا ہے تو اکثر اتوار کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اتوار والے دن شکار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پبلک ہولیڈیز ہوتی ہے جو یہ سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں کوئی ایسی چھٹی آ گئی ہے تو ان دنوں میں بھی آپ شکار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دن میں آپ مثال کے طور پر فاختہ ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ اتوار کے دن آپ جا کے سو فاختہ کا شکار کر لیں اس کے لئے بھی ایک مخصوص لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ جیسے دس سے زیادہ فاختہ کا شکار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کن کن جنوروں کا آپ شکار نہیں کر سکتے جن پر پبندی ہے کہ ان کا بالکل بھی آپ شکار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کن دنوں میں شکار کرنا منع ہے جیسے ار پرندے کا یا جنگلی جنور جتنے بھی ہیں ان کا ایک مخصوص سیزن بھی ہوتا ہے کہ جب وہ انڈے بچے وغیرہ دیتے ہیں اگر پرندے ہیں تو ان کے انڈوں وغیرہ کا سیزن چل رہا ہو تو ان پر بھی پبندی ہوتی ہے کہ ایسے پرندوں کا آپ شکار نہیں کریں گے کیونکہ اگر ایک پرندہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ شکار کر کے ان کو مار دیں گے تو پھر یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بوکے بھی مر سکتے ہیں تو اس لیے یہ تمام حدیات جو اس شکار کا جو لائسنس جاری کیا جاتا ہے اس پر لکھی ہوتی ہیں تو آپ نے ہر حال میں ان کو فالو کرنا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ حدیات فالو نہیں کریں گے یا اگر آپ لائسنس کے بغیر شکار کریں گے تو دونوں صورتوں میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جرمانہ کتنا ہوگا کم سے کم پندرہ آزار اور زیادہ سے زیادہ پچاس آزار مطلب کہ پندرہ آزار سے لے کے پچاس آزار تک آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اب شکار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لائسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جنگل میں گئے ہیں جاکہ صرف گن سے ہی شکار کریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے نہیں اس کے لیے اگر آپ مثال کے طور پر غلیل بھی لے کر آپ وہاں پر شکار کر رہے ہیں تو آپ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو سزا ہوگی اس لیے کسی بھی طرح کا آپ شکار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شکار کا لائسنس لازمان لیں اور اس پر جو ہدایات ہیں ان کو فالو کریں ادروائز آپ کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی یہ جو لائسنس ہے اس کے لیے اگر آپ شکار کے لائسنس کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنوں مشکل بھی نہیں ہے ایک تو آسانی سے مل جاتا ہے اور دوسرا جس طرح جو اسلحہ کا لائسنس ہے اس پر اکثر پبندی لگ جاتی ہے رینیو نہیں ہوتا اور اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کی یہاں اس شکار کے لائسنس میں کوئی پبندی ایک تو اس پر پبندی نہیں لگتی اور دوسرا یہ آسانی سے مل بھی جاتا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو شکار کے لائسنس کے بارے میں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد اکھے گا فی امان اللہ